موسیقی آگے اللہ فرماتے ہیں اللذی بارکنا حولہو اس مسجد اقصاد جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں اردگرد چونکہ سرزمین شام ہے تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہیں آئے اور جتنے پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں سرزمین شام میں اور بیت المقدس میں اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں ہیں کسی اور جگہ پہ اتنی قبریں نہیں ہیں اور دنیاوی برکتیں کیا ہیں کہ وہاں کی پیداوار وہاں کی ہوا وہ بہت صحت کے لیے مفید ہیں انار وہاں کا زیتون وہاں کی انجیر یہ ساری ایسے برکت والے پھل اللہ وہاں پیدا کرتا ہے اور بہت وافر مقدار میں میں ترکی کے میں شام کے بارڈر تک گیا ہوں پہلے تو شام کا علاقہ بہت وسیع تھا تو یہ تو اب جو شام ہے یہ تو تھوڑا سا رہ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو شام ہے وہ تو بہت وسیع رقبہ تھا تو وہ ترکی کے بارڈر میں جب آپ جاتے ہیں اور شام کے سرزمین ملتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے وہاں کی ہوا میں ایک خاص قسم کی محسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی صحت اور ایک خاص قسم کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور زیتون بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے انجیر بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے انار بہت کثرت سے پیدا ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی صحتیں ان کے چہروں کی فریشنس وہ صاف بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے زمین میں جسمانی برکتیں بھی بہت زیادہ رکھی ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب یہ بتایا نا کہ مسجد اقصہ کے اردد برکتیں تو اس سے خود بخود یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارگر اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور جو مسجد اقصہ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک ہزار اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصہ میں پچاس ہزار اور مسجد نبوی میں ایک ہزار اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لا تشد الرحال الا الہیلہ ثلاثتی مساجد کہ سفر کیا جائے گا صرف تین مسجدوں کی طرف کیا مطلب وہ سفر جو بنیت عبادت ہو بنیت عبادت یعنی تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسی دیکھنے کے لیے مسجد کیسی بنی ہے خوبصورت ہے یا نہیں لیکن علا وجہ تقرب یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا ان میں صرف تین مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بزات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے تو وہ تین مسجدیں آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام ایک مسجد اقصہ اور ایک مسجد نبوی تب ہی مسلمان جب تک مسجد اقصہ آزاد نہیں تھی تو مسلمان مسجد اقصہ بھی سفر کر کے جایا کرتے تھے مسجد حرام بھی اور مسجد نبوی تک تو الحمدللہ بھی جاتے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصہ کو دوبارہ آزاد کرائے تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کے نماز نصیب ہو اور مسجد اقصہ کی ہمیں بہت سے لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے وہاں جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس زیارت سے محروم ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مبارک مسجد جس کی طرف اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزاتی طور پر لے کر گیا اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی موجزاتی طور پر اللہ ہمیں بھی اس مقدر سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لئے آسان فرمائے آگے اللہ فرماتے ہیں لی نوریہو من آیاتنا ہم نے یہ سفر اس لیے کر آیا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو مہراج کی رات آپ کو دکھائی گئی پیغمبروں کی زیارت کروائی گئی جنت جہنم دکھائی گئی تو یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں تھیں خود مہراج خود ایک بڑی نشانی ہے انہو ہوا السمیع البصیر اللہ تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی انسان تو محتاج ہے کہ جب تک اسے سنایا نہ جائے وہ سننے ہی سکتا دکھائیا نہ جائے وہ دیکھ نہیں سکتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے اللہ نے دکھائیں اللہ نے سنائیں لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمی بھی ہے اور بصیر بھی اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے پرانا ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں تو آپ سے پہلے موسی علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں اور بیت المقدس کا تذکرہ ہے نا تو یہودی بیت المقدس پر ہمیشہ سے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ بیت المقدس تو ہمارا ہے اور اس میں تو ہمارے پیغمبر متفون ہیں تو اس کا بھی اللہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے اہلِ یہودیوں کو کتاب دی تھی مگر انہوں نے کتاب کا حشر کیا کیا تو آگے پورے رکو میں اسی کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ خلافت چھینی ہے اور بیت المقدس ان سے چھینا گیا ہے اسی کا تذکرہ ہے وَعَتَيْنَا مُسَ الْكِتَابِ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی وَجَعَلْنَاهُ هُدَى اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو لی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخیدو من دونی وکیلہ اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا اللہ ہی سے دوستی لگانا اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے وکیل کہتا ہے جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے تو جب اللہ پہ اعتماد اور توقل کرو گے اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے تو پھر ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے مگر یہودیوں نے ایسا نہیں کیا آگے اللہ خطاب کرتے ہیں اے وہ لوگوں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اے ان کی ذریت یعنی اللہ تعالی ہم سب سے پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا ان کی اولادیں ہو تم نوح کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے ان میں نوح کے تین بیٹے بھی تھے ہام سام اور یافس جن کا نام بیان کیا جاتا ہے تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی تین بیٹوں سے چلیئے تو وہ چونکہ کشتی میں نوح کے ساتھ سوار تھے اس لئے اللہ نے کہا اے انسانوں تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا جو ان کے تین بیٹے تھے تو وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نو علیہ السلام اور ان کے تین بیٹے وہ تو شکر گزار بندے تھے جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا آگے تم انہی کی نسلیں ہو اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی اس لئے آگے فرمائیں نو تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارے باپ شکر گزار تھے جن کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیٹوں کو میں نے کشتی میں سوار کر کے بچایا تو انہی وجہ سے میں نے تمہیں بھی بچایا تو اے ان لوگوں کی ذریت اے ان لوگوں کی نسلوں جن کو میں نے نو کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا نو شکر گزار آدمی تھے تو کیا مطلب تم بھی میری نایات کو غور سے سنو اور تم بھی شکر گزار بنو تو آگے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے اس نیا مضمون ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے تم ناشکری کرو گے جس کی وجہ سے تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے تو بنی اسرائیل نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر قوم مسلط ہو کر